ساؤت ایفریقہ نے جو جال بچھایا تھا سینچورین میں ایکسٹرا باؤنس کا کہیں نہ کہیں وہ ان کے خلاف چلا گیا اور بھومہ صاحب ایک طرف کھڑے ہی رہ گئے ہم وہ کیا کہتے ہیں دل کے ارماسوں میں بے گئے ہم یہاں کڑے کھلے رہے انڈیا جس طرح کھیل رہی ہے جو ان کی اپروچ ہے وہ بڑی فری اینڈ فیر اپروچ ہے میں اگر آپ کو سیدھے لفظوں میں بتاؤں تو اسٹینڈ ڈاؤن باری تھی کھل رہول کی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو رنز نہیں کریں گے ایشوید کی زورت نہیں تھی فلانے کی زورت نہیں تھی یوں نہیں تھا وہ نہیں تھا اور یہ تو دوہزار چودہ سے یہاں ہارتے ہی نہیں ہیں اور جناب اگر یہ ساڑھے چار سو نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک سو سیمنٹی آرڈ پر آؤٹ ہو گئے بہت کم رنز ہیں بھائی جناب کو کہتا بھوما کو کہیں کھیلتا رہے آپ دوسرے دیب کی تین وکٹے لے لیں ختم ہو جائے گی گیم تو گیم ختم ہو گئی بھوم رہے ہیں بھومرہ دوپ گھر سوگی ہی دلیوری ہم نے عوضہ دلیوری ریٹ بھوم کر رہا ہوں اور اگر ادھر آجائیں تو سراج اس کا ساتھ دے رہا ہے شامی بھومی بھوم رہے ہیں اور دیکھیں ایشوید نے آکے انڈ پہ دکھا دیا کہ وہ ایشوید کیوں ہے جو لاغو سا رہا کھلانے کی زورت ہی نہیں تھی یار اس طرح کے ٹریک پہ جہاں پہ سپنر جو ہے وہ کھلا بول ہی نہیں کروایا نہ سنگل بول ہی نہیں کروایا وہ کیا ان کا یار بچہ مہراج تو یہاں پہ آپ کے ایشوین نے آخر میں آپ کو دونوں وٹیں دے دی وہاں کہا یہ لیں جی ٹاٹا بائی بائی اور بھومہ صاحب ایک طرف کھڑے ہی رہ گئے وہ کیا کہتے ہیں دل کے ارماسوں میں بہ گئے ہم یہاں کھڑے کھڑے رہ گئے تو یہ کہہ رہے تھے بھومہ ان سے اچھا فاسٹ بولرز مہراج ایک دفاہ پھر ڈومینٹ کیے ہوں میں انڈیا کے چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا انگلینڈ ہو ابھی ساث افریقہ ہے تو وہاں پہ بھی فاسٹ بولرز جو ہیں وہ آئی بالٹو آئی بالٹو آئی بالٹو آئی بالٹو ماچ کرتے ہیں سٹیرز کرتے ہیں بالنگ کگڑی کرواتے ہیں باؤنسرز یورکرز you name it جو بھی ڈیلیوری ہے فاسٹ بولرز بولنگ کا جو حسن ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے اس سال کا آغاز ہوا تھا وہاں پہ گابا کا فورٹریس جو تھا وہ ہوا تھا فتح اور ابھی سال کے اقتدام پہ چونکہ آخری میچ ہے اگلا جب میچ ہوگا تو تو نئے سال کا آغاز ہو جائے گا تو سنچورین جو کہ بہت ہی شاندار یہاں پہ ریکارڈ تھا سوٹ افریقہ کا بہت ہی تگڑا ان کا بھی یہ فورٹریس تھا اس کو بھی بریچ کیا ہے انڈیا نے انڈیا کی جو ٹیم ہے ابھی گھر سے باہر جا کے بھی کنسسٹنٹ بنیادوں پہ جیتنا اس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آسٹریلیا میں دو اوپر نیچے سیریز جیتی ہیں ابھی انگلینڈ میں ایک میچ بھی رہتا ہے لیکن دو ایک سے وہاں پہ بھی اوپر جا رہے ہیں اور ابھی یہ سوٹ افریقہ والا آج تک نہیں جیتا ہے سوٹ افریقہ میں جا کے اور ایک یہی ایک کنٹری دیا گیا کہ جہاں پہ انڈیا جا کے نہیں جیت پایا آج تک لیکن وہ بھی آج جو ہے ایک میچ کی بھڑت ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جیت گیا انڈیا ٹیس میچے اور ہائلائٹ جو تھی اس کی آپ نے دیکھے آگے تو میں نے یہی بات لکھی ہے کہ بولر سے جو ہے وہ بولر فرینڈلی کنڈیشن میں کیل راول وز دی سٹینڈ آؤٹ بیٹسمن ان دس پرٹیکولر ٹیس میچ ایٹ سینچورین اور سینچورین وہ میدانے کے ساؤت افریقہ کی ٹیم کوئی سی بھی ہو سینچورین میں ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا ہی زبردست ہے بڑا ہی شاندار ہے آپ ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے اٹھوم ساؤت افریقہ نے جو جال بچھایا تھا سینچورین میں ایکسٹرا باؤنس کا کہیں نہ کہیں وہ ان کے خلاف چلا گیا یہ اس میچ کی میں پہلے آپ کو بیسک ہائی لائٹ بتاؤں گائز سینچورین ٹیسٹ شامی دیٹ پریٹی ویل فور انڈیا ای نو اٹ بومرہ دیٹ بریلینٹلی اس کے علاوہ سراج بولڈ ویل اوکیزنلی نوٹ آل آل ٹائم لیکن میں اگر آپ کو سیدھے لفظوں میں بتاؤں تو سٹینڈ ڈاؤن باری تھی کیل راول کی اسی باری نے یا میانک اور راول کی ڈے ون کی وکیٹ پر جس میں بہت فریشنیس ہوتی ہے اس دن کی وکیٹ پر ان دونوں کا جو اوپننگ بس تھا اوپننگ بس نے جو ہے کام کر دیا اور وہ جو ٹو سیونٹی آٹ فور تھری تھے اسی دن انڈیا یہ مہت جیت کر باہر آ گیا تھا سیکنڈ انڈنگ میں ویراد کو لیپ پجارہ ان کی کار کردگی جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ان کی پرفارمنس انڈیویجیل ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن کیونکہ پہلی انڈنگ میں جو جوس نکالا تھا کئیل راول لے وہ جوس اتنا نکال دیا تھا انہوں نے کہ وہ پیمانہ چھلکنے لگا تھا اور وہی چیز کافی ہو گئی یہ کل کے بارے میں کیا لگے میں لوگ اب کل تو سائٹ ہوگا ہے یہ ایک سو ستر کی ٹیم تھی کیا یہ پچاس سوبر کی ٹیم تھی ٹیم انڈیا کی یہ تو بولرز ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بولرز بچا رہے ہیں بھائی آپ کو 88% جو ہے آپ کی وننگ ریشو ہے وہ وہاں سے اگر گابا سے شروع کریں اور یہاں تک آئے ہیں اگر آپ سینچیرین تک تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بولرز ڈیڈا جاپ اور انڈیا بیٹرز جو ہے وہ ایک دو جگہ آپ کے بلے باز چلیں مننا تو بولرز یہاں تک بچا ہے مگر ویرات کولی کے حوالے سے میں بتا دوں انڈیا کے واحد کپتان ہو گئے جو دو مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں جیتے ہیں اب تک جو دونوں ٹیموں کے درمیان اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ میں دونوں ٹیمیں ایک کس مرتبہ ٹیسٹ میچز میں ایک دوسرے کے بدے مقابل آ چکی ہیں اور انڈیا کو محض تین مرتبہ کامیابی حاصل ہوئی اور دوسری طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ نے دس ٹیسٹ میچز اپنے نام کیے اور ساتھ ٹیسٹ میچز جائے وہ ساؤتھ افریقہ سوائل پہ ان دونوں کے درمیان ڈرو پر ختم ہوئے آپ خود ایک اچھے بیٹسمن ہیں تو ایز ای بیٹسمن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا انڈیا کے لئے ان کو رسٹرک کرنا دیکھیں جہاں تک بات آپ بیٹنگ کیے تو بیٹنگ سارا کاغنیٹیو ایکسپیکس پہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے سمجھتے کیسے ہیں آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں آویرنیس آپ کی سیچویشن آئی آویرنیس بھی آپ کو آپ کی اپنے آویرنیس بھی ہو تو آپ رسپونڈ کریں اس سیچویشن کو تو پھر آپ کنٹرول کر سکتے ہو گیم کو بھی اور اننگ کو بھی تو اس طرح آپ تارگیٹ بھی اچیف کر سکتے ہو ڈیفنیٹلی انڈیا جس طرح کھیل رہی ہے جو ان کی اپروچ ہے وہ بڑی فری اینڈ فیر اپروچ ہے وہ ڈر نہیں رہے ہار سے بھی لیکن اپنی پوری ٹرائے کر رہے ہیں سو یہ ایک کورنر روڑ کے پاس ہے نئے لڑکوں کے ساتھ اور ایکسپیرینس لڑکوں کے ساتھ ایک اچھا ضروردس انڈیا ٹیم کا کمبنیشن بناوا ہے اور بلکہ ڈیفرنٹ ناج میں کرکٹ کھیل رہے ہیں ایفی بھائی بات کرتے ہیں ویڈاٹ کولی کی حوالے سے ویڈاٹ کولی تھوڑے سے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں آٹو فوکس بھی نظر آ رہے ہیں جس طرح ایفی بھائی بھی بات کرتے ہیں باہر جاتی گیندوں کو چھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کوشش میں آؤٹ کر رہے ہیں ایفی بھائی کیا سٹوری ہے کہ سنائے وہ روحیت شرما جو ہے وہ چونکہ سیریز میں نہیں کھیل لے تو ڈریویڈ نے ان کو کپتانی کی آفر کی لیکن اتنے زیادہ شاید وہ ناراض ہیں کہ مانے نہیں کپتانی کے لئے کیا کہانی ہے یہ دیکھیں علی ہر پلیئر کا کوئی نہ کوئی آپ کو بتائی ہے میڈیا پر خاص طور پر اس کو پوش کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی پوری فارم کو دیکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ ایجنڈا اس کے خلاف کہتے ہیں ویرات کولی کو تقریباً ڈیڑھ سال سے میں آپ کو بتاؤں ایک تو میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں بڑے پاورفل ہیں اور گینگولی کے آنے کے بعد میں بتا رہا ہوں ان کو کافی ہوا ملی پوری ٹیم وہ ہٹا کر صرف اس کی فارم کے بیچے لگیا اور جبکہ آپ نمبر ون چلنے ہو کنسسٹنٹ دو سال ٹیس میں نمبر ون رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میڈیا پریشر بناتا ہے تو کھلاڑی یقیناً کہیں نہ کہیں جا کر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں